موسیقی خدا وی اسمسی کی قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ سینی ایمنویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم ضرور خوش آمدیت کہتے ہیں پاسٹر شرجی خان صاحب کو جو ہمیشہ ہمارے لئے اتنی وضاحت سے کلام پیش کرتے ہیں پاسٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ پاسٹر صاحب جب ہم مقاشفہ نو باب اس کے ایک سے گیارہ آیت کے تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس میں ٹڈیوں کا ذکر سنتے ہیں پڑھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ان ٹڈیوں کو ہم کس چیز سے شباحت مانے یہ کس چیز کا نشان ہے کہاں سے آ رہی ہیں کن لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس ساری کی وضاحت آپ پروائیے ملکن سسٹر اس میں اس حوالے پر پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے جی ضرور اور ہم یہ ویسے تو کافی لمبا پیسج ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں سمجھ آسانی سے آ جائے گی اگر ہم اس کو سٹارٹ سے لیں تو صحیح ستارہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے پاؤں رکھتا ہے ایکشلی ستارے کے لئے جو وہ لفظ ہے وہ فرشتوں کے لئے استعمال ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پرانے اہد نامہ میں ایوب کی کتاب میں اس کے لئے وہ لفظ استعمال ہوتا تھا ستارے مل کر گاتے تھے صحیح تو یہ فرشتوں کی بات کی جاری ٹھیک تو گرا ہوا تو گرا ہوا ستارہ مطلب گرا ہوا فرشتہ تو یہ ابلیس کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسے اتھا گڑے کی کنجی دی گئی یعنی یہ بالکل جہنم کی ایک طرح سے بات ہو رہی ٹھیک جب اس نے اتھا گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں بٹھا جیسے بھٹیاں ہوتی ہیں تو جب اس کو بجھانے لگتے تھے تو وہ اس میں نان بھائی یا بھٹی بجھانے والے وہ پانی کے چھیٹے مارتے تھے تو پھر وہ آگز یک دم بجھتی تھی تو اس میں سے بہت سا دھواں نکلتا تھا ٹھیک آج بھی ایسا ہوتا ہے اور گڑے کے دھواں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی یہ تاریخی عام نہیں ہے یہ جو ہے وہ شیطانی تاریخی کو کہا جا رہا ہے گناہ کی تاریخی کی بات ہو رہی صحیح اس دھواں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں تو یہ جو ٹڈیاں ہے ایکچولی ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم ان پر ابھی بات کرتے ہیں انہیں زمین کے بچھووں کیسی طاقت دی گئی صحیح اب بچھو جو ہوتا ہے وہ ڈنک مارتا ہے بہت سے بچھو ایسے ہیں جب وہ ڈنک مارتے ہیں یا دیسی بچھو کہہ لیجیے جو عام لوکل ہوتے ہیں تو یہ بچھو جب ڈنک مارتے ہیں تو ان سے جلدی مر نہیں جاتا کوئی انسان لیکن اس کے کاتے کا یا اس کے ڈنک کا جو ہے وہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے تکلیف بہت ہے تو اسی چیز سے اسے تشبیح دی جا رہی ہے ٹھیک اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہچانا یعنی جن پر خدا کی مہر نہیں ہے ان کو ضرر پہچانا جو خدا کے لوگ نہیں ہیں جو خدا سے پیار نہیں کرتے جو خدا کو نہیں مانتے جو خدا سے نفرت کرتے ہیں جو بائبل کے خدا سے نفرت کرتے ہیں میں اور کلیر کر دوں ٹھیک ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو بائبل کی بات ہو رہی ہے اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے یہ ہم اس کے بارے میں ٹائم پیریٹ کی بھی بات کریں گے کہ یہ کب کی بات یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی یہ فیوچر کا ایک ٹائم ہے جسے تمام علماء زیادہ تر متفق ہیں جو سیریس سکولرز ہیں جو بڑے سکولرز ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے یہ گریٹ ٹریبلیشن کے دوران کی بات ہو رہی ہے بڑی مصیبت جو دنیا پر آنے کو ہے جو ایسی مصیبت ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوئی نہ پھر ہوگی مستقبل میں بھی اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی صحیح اس مصیبت کے زمانے میں یہ واقعہ ہوگا پانچوہ نرسنگہ پھوکا جائے گا تو پھر یہ واقعہ ہوگا یہ ٹڈی آئیں گی صحیح پھر انہیں ایسا اختیار دیا گیا کہ وہ لوگوں کو ڈنک ماریں یا ان کو تنگ کریں تو بچھوں کے اسے ڈنک مارنے کی اسی تکلیف ہوگی لوگوں کو امانداروں کو یا غیر امانداروں کو ضرور پہنچانا ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے موت ریئر ہو جائے گی لوگ نہیں مریں گے لیکن تکلیف میں ہوں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں یہ جو ٹڈی ہوتی ہے یہ جو بڑے گراس ہاوپر نما ہوتی ہے اس کی شکل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گھوڑے سے ملتی جلتی ہی ہے برکو سہی ٹھیک ہے لیکن آگے بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں اور مزید ہے جو لڑائی کے لیے تیار ہوں تو وہ ایسے ہیں جیسے جو ہے وہ یعنی گھوڑے تیار ہیں جنگ کے لیے ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے وہ ایسے سر ان کے چمک رہے تھے جیسے تاج ہوتے ہیں یا سروں کے اوپر ایسی شبیہ بنی ہوئی ہے یا ان کے سروں کی شیپ ایسی ہیں جیسے تاج ہوتے ہیں اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے آدمیوں کے نہیں ہیں آدمیوں کے سے تھے مشابہت رکھتے ہیں اور بال عورتوں کے سے تھے بال بھی ہیں لیکن عورتوں جیسے ہیں دانت ببر کے سے ہیں ان کے پاس لوہے کے سے بکتر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں اب ان کے پروں کی آواز بھی آ رہی ان کی دمیں بچھووں کیسی تھی اور ان میں ڈنک بھی تھے پھر بتایا گیا اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑے کا فرشتہ اب وہ ستارے کا مطلب بتا دیا گیا جس کے پاس کنجی دی گئی تھی جس کو اب اس کا مطلب بتا دیا گیا کہ وہ ستارہ کون ہے وہ فرشتہ ہے اتھا گڑے کا جو گرا ہے ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپولیون ہے جس کے معنی کیا ہے برباد کرنے والا یا ہلاک کرنے والا دیسٹرائرر اس کے معنی یہ ہے تباہ کرنے والا تو یہ وہ شخصیت ہے جو کہ گرائی گئی ہے یہ لوسیفر کی بات ہو رہی ہے جب وہ گر گیا تو پھر وہ کیا ہے وہ ابلیس بن گیا وہ شیطان بن گیا عبرانی میں سیطان کہتے ہیں ہم یا سیطان وہ ایک ہی بات ہے تو وہ بن گیا تو اس کے جو ہے وہ جیسے ہی اس نے ان ٹائمز کی بات ہو رہی ہے کہ بڑی مصیبت کے دور میں اس وقت کیا ہوگا کہ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کیا ہے مائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اور ہتھکندہ ڈھونڈے گا جب وہ گرایا گیا ہے وہ زمین پر اتر آیا ہے تو بائبل میں یہ لکھا ہے مکاشفہ کی ہی کتاب میں اگر ہم پیچھے پڑھیں تو اب واب میں لکھا ہوا ہے کہ اے زمین اور تری تجھ پر افسوس کیونکہ دیکھو شیطان جو ہے تیرے پاس اترا ہے اور بڑے کہر میں ہے یا ان پر اصل میں تو ان پر رہنے والوں کے لئے افسوس کی بات کہ شیطان ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لئے بہت جو ہے وہ کہر میں ہے یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی یہ انسانوں کو عذیت دینے کی بات ہو رہی ان کو دکھ پہنچانے کی بات ہو رہی ہے ان کو تکلیف دینے کی بات ہو رہی ہے اب بتا نہیں وہ کس طریقے سے مر بھی نہیں رہے ہیں لوگ موت جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے روک دی گئی ہے کہ پانچ مہینے تک موت نہیں لوگوں تو کوئے گی یہ خدا کی طرف سے ہے موت کیونکہ اس کے اختیار میں ہے مکاشفہ پہلے باب میں یہ کہتا ہے موت اور عالمی اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں لیکن یہ اتھاگڑے کا معاملہ یہ کچھ دیر کے لیے اس کے حوالے کیا گیا پانچ مہینے کے لیے اب یہ جو ٹڈیاں ہیں ان کی شکل و صورت دیکھ کر تو مجھے میں آج کے جدید دور کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بچوں کے کارٹون یاد آ جاتے ہیں ان میں کئی شکلیں ایسی ہوتی اور بہت سے کارٹونز ایسے ہیں جن کی شکل بائین ایسی ہی ہوتی بلکہ ایسی ہی ہے اور کچھ اگر جو ہے وہ سپیسیفک موویز کی بات اگر کر لی جائے کارٹون موویز سے ہٹ کر تو روبوٹک موویز جو ہیں ان میں کئی شکلیں ایسی نظر آ جاتی ہیں مجھے تھا تو روبوٹس ایسے بنے ہوئے نظر آتے ہیں میرے ذہن میں تو اسی روبوٹ کی تصویر بنتی درست کیوں کیونکہ لکھا ہے کہ وہ لوہے کے سے بکتر تھے ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور گھڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہیں بلکہ ٹھیک یعنی اب ان کو مجھے ڈرون بھی ذہن میں آ رہے میرے ذہن میں اڑنے والے روبوٹس بھی ذہن میں آ رہے تو یہ ساری صورتیں جو ہے وہ کچھ اس طرف کو لے کر جا رہی ہیں جسے ہم جو ہے یعنی میں بہت زیادہ میں اس کو اپن بات جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کلیئر بات ایک طرح سے کہ آنے والے دور میں کہیں ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے سر پر سوار نہ ہو جائے صحیح اب اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بھی چیزیں دیکھنی چاہیے جیسے کہ ماضی میں کچھ ہو چکا ہے ایسے انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس کے درمیان ایک جو ہے بہت بڑا واقعہ پوری تاریخ میں ہوا جسے دوسری عالمی جنگ کہا جاتا ہے ورلڈ وار ٹو کہا جاتا ہے جس ملک کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے وہ ہے جرمنی جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے دوسری عالمی جنگ کا جو اس کا لیڈر تھا ہٹلر اس نے اس کا آغاز کیا لیکن ان کے جو ہے وہ آپ جرمنی کے بارے میں دیکھیں کتابوں میں بھی زیادہ آپ کو تاریخ نہیں ملتی آپ ان کے جو ہے وہ اندر جو ان کے ملک میں چل رہا تھا اس کی تاریخ بھی آپ کو بہت کم ملتی ہے جب تک ریسرچ نہ کی رہے صحیح تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا تھا جرمنی کے اندر کیا چل رہا تھا یا جو ہٹلر کی جو ساری کی ساری جو حکومت کا حصہ تھا اس کے اندر اس نے کیا کیا نظام چلا رکھے تھے تو ہمیں جو ہے وہ سن کر بڑی حیرت ہوگی ہٹلر ہٹلر جو ہے کروا رہا تھا سائنٹسٹ کے ذریعے صحیح اس دور میں اس نے جو ہے وہ روبوٹس تیار کرنے کی کوشش کی تھی صحیح اور ایسے فوجی تیار کرنے کی کوشش کی تھی جو پیتل سے بنے ہوئے تھے اور لوہے سے بنے ہوئے تھے صحیح یعنی مکمل ایک طرح سے روبوٹ اس نے بنوائے تھے صحیح اور کچھ وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے لوگ صحیح انہوں کے لئے بڑا مشکل ہو چکا تھا اور بہت مشکل سے یہ لوگ غالب آئے تھے صحیح تو یہ چیزیں اب سے نہیں ہیں یہ پرانی چل رہی ہے اس نے پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی دیکھا کہ کچھ فوجی جو تھے کسی کا جنگ میں جو ہے بوم سے ٹانگ اڑ گئی کسی کا بازو اڑ گیا تو اس طرح کے آزا جو تھے وہ بھی روبوٹک بنانے کی کوشش کی تھی صحیح تو ان کو آج جو ہے وہ ایک نام دیتے ہیں ہم ہیومن نوائڈز ہیومن نوائڈز کہا جاتا ہے صحیح انسان جیسے تو وہ کیا تھے نہ وہ انسان تھے مکمل اور نہ ہی وہ مشین ہوتے تھے نہ ہی وہ روبوٹ ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ان کے تو چلیں آزا لگائے گئے تھے جو ہے وہ مخلق لیکن اس نے اس طرح سے کوشش شروع کر دی تھی کہ صرف دماغ انسان کا ہو یا سر انسان کا ہو باقی دھڑ سارے کا سارا روبوٹ کا ہو صحیح اور ان کو جو ہے وہ سروں کے اوپر جو ہے وہ ایسے انہوں نے وہ ہیلمٹس پینا دیئے تھے جن میں جو ہے وہ تاج یا سینگ بنے ہوئے تھے یا اس طرح کی چیزیں بنی ہوئے ہوتی تھے صحیح ان لوہے کے ہوتے تھے تو جب پورے کے پوری باڈی جو ہے وہ ہوگی روبوٹ کی اور صرف دماغ جو ہے وہ انسان کا یا چہرہ انسانی ہوگا تو پھر جو ہے وہ کچھ ایسی بات کی جا سکتی اور اسی ٹیکنالوجی کو آگے لے کر ہم آئیں تو اس کو جدید دور میں آتے آتے تو دیکھیں ہم اس کے ساتھ پر بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ بال بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کو پلاسٹک کی باڈی بھی دے سکتے ہیں بہت کچھ بنا سکتے ہیں بلکہ سہیں اور اب جب کہ ڈالز بنای جا چکی ہیں انسانی جو ہے وہ انسانی ڈالز جنہیں کہا جاتا ہے جو ہے وہ لڑکیاں بھی بنا دی گئی ہیں لڑکے بھی بنا دیئے گئے ہیں تو وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں وہ تو مکمل ریبورٹس ہیں تو ان سب کا کیا آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ کچھ بھی کرتے پھریں تو جب یہ سب چیزیں ایک شخص کے اختیار میں ہوں گی جو کہ مکاشفہ چھٹے باب کا سفید گھوڑے پہ بیٹھنے والا پہلا شخص ہے مکاشفہ میں چھٹے باب میں جب پہلی مہر کھولی جاتی ہے تو اس میں سفید گھوڑ سوار جو سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا سوار ہے اس کے آت میں کمان ہے تو وہ شخص جو ہے جب وہ منظر ایام پر آتا ہے وہ ہے انٹی کرائسٹ وہ ہے مکالف مسیح تو وہ شخص جب جو آئے گا تو پھر کیا ہوگا وہ پوری دنیا پر کیا ہے حکومت کرے گا اور اس کے آنے کے وقت پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا یہ سب سے اہم بات ہے پوری دنیا نے آج تک ویسا امن نہیں دیکھا جیسا بڑی مسیبت کے آغاز میں ہوگا جب پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ بڑی مسیبت کا آغاز ہو گیا ہے صحیح یہ ہے جو بہت سے لوگ شاید اس بات کو اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں تو یہ پوائنٹ سب سے اہم ہے یہ سب سے بڑا نکتہ ہے کہ جب پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا تب بڑی مسیبت کا آغاز ہو جائے گا صحیح ایک شخص کنٹرول کر رہا ہوگا اور وہ شخص ہوگا مخالف مسیح اس کو ہی جو ہے وہ اختیار ملا ہے اس گرے ہوئے ستارے کی طرف سے صحیح شیطان اپنی پوری کی پوری برائی پوری کی پوری جو ہے وہ نفرت خدا کے خلاف خدا کے لوگوں کے بر خلاف ایک شخص میں انڈیل دے گا وہ ہے مخالف مسیح صحیح تو وہ ان چیزوں پر بھی اختیار رکھے گا وہ ٹیکنالوجی کو بھی کنٹرول کرے گا صحیح پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس کے کنٹرول میں ہوگی خوراک کو کنٹرول کرے گا ایکانومی کو کنٹرول کرے گا وہ حکومتوں کو کنٹرول کرے گا مذہب کو کنٹرول کرے گا پوری دنیا میں وہ مذہبی لیڈر بھی ہوگا وہ پوری دنیا میں سیاسی لیڈر بھی وہی ہوگا تو ون ورڈ گورنمنٹ ون ورڈ لینگویج بنے گی ون ورڈ ایکانومی ہوگی ون ورڈ کرنسی بھی ہوگی بابلون کے طرح جی ٹیک ہے ویسے ہی جیسے نمرود اور سمرامس نے کیا تھا صحیح that was the picture of the end time وہ اس وقت تصویر تھی ٹیک ہے اکس تھا جو حقیقت میں اب ہونے والا ہے تو وہ ایک چھوٹے سی جگہ پر تھی صحیح ٹیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شاید robotic intelligence کی بات ہو رہی ہے R.I.E. کی بات ہو رہی ہے جسے ہم artificial intelligence AI کہتے ہیں اور اسے لکھا A1 جاتا ہے تو آج کل کے دور میں ہم ویسے تو چیزوں کو جو اچھی ہوتی ہیں ہم انہیں کہہ دیتے ہیں جی یہ بڑی A1 ہے صحیح تو لیکن اب کہیں آپ وہ symbol لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ A1 لکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا گوھر فرما لیجئے کہ کہیں یہ A.I.E. کی بات تو نہیں ہو رہی صحیح artificial intelligence کی بات تو نہیں ہو رہی ٹھیک اس کے ذریعے اب جو ہے وہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے artificial intelligence کے ذریعے ایلون مسک جو ہے وہ پوری دنیا کا امیر ترین شخص ہے سپیس سائنس میں اس نے بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے وہ اس نے یہ انٹریویو میں اپنے میں کہا تھا کہ ہم artificial intelligence کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیے تو بلا وجہ نہیں کہہ رہا تو اس وجہ سے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ایسے روبوٹس تیار کر لیں ایسے روبوٹس تیار کر لیں جو اپنے آپ کو خود پروگرام کرنے والے ہو جائیں یعنی ان کی کنجی ان کی چابی ہمارے ہاتھ میں رہے گی تو جو وہ دائرے میں رہیں گے وہ اختیار میں رہیں گے ہمارے ماتحت رہیں گے جب وہ ہمارے اختیار سے باہر چلے گئے آپ جتنی جدد لاتے چلے جارہے ہیں چیزوں میں وہ اتنی ہی آپ کے اختیار سے باہر بھی ہوتی چلی جارہی ہیں یعنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک فون موبائل فون ایک دس ہزار کا موبائل فون آ رہا ہے سمارٹ فون کی بات کرنا ہوں ایک بیس ہزار کا آ رہا ہے ایک تیس کا ایک پچاس کا تو اس میں کچھ اچھائیاں ڈال رہے ہیں تو پھر ہی آ رہے ہیں ne مہنگے ہوتے چلے جارے ہیں اب ایک فون ایک لاکھ ڈڑھڑ لاکھ کا آ رہا ہے ایک ڈھائی لاکھ کا آ رہا ہے اور ایک پانچ لاکھ روپیہ کا موبائل بھی آ رہا ہے تو اب پانچ لاکھ روپے کے موبائل اور بیس ہزار کے موبائل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اس کی ٹیکنالوجی میں فرق ہوگا اس کے فیچرز میں فرق ہوگا ہمیں پتا بھی نہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں فٹ کی ہوئی ہیں سوچنے والی بات اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے تو یہی چیزیں ہیں کہ ہم جتنا جدید ہوتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ جدت ہمارے لیے بددت بنتی چلی جائے یا ہمارے لیے مسیبت بنتی چلی جائے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں جو ہے وہ شاید انسانوں کو ہی استعمال کر کے اس وقت کیا ہے وہ شیطان جو ہے وہ بدروہوں کی طرح ہم سے کام لے رہے ٹھیک ہے ممکن ہے اور وہ انسانوں کو یا ریبورٹس کو ملا کر جو ہے وہ انسانی ریبورٹ بنا کر انہی کو جو ہے وہ انسانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے مخالف مسیح کے ذریعے کوئی پتا نہیں اور ہمیں بھی اس کا آئیڈیا نہیں بے شک کیونکہ ہم نے مستقبل نہیں دیکھا لیکن ہم سمجھ ضرور سکتے ہیں کیونکہ ہم جس تیزی سے اے آئی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی طرف وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں بلکل صحیح چھوٹے چھوٹے بچے اب جو ہے وہ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں اسی سے میرے ذہن میں بات یہ آگئی یہ ہم جو گیمز کھیلتے ہیں پب جی اور جو ہے بتا نہیں اور کونسی ہے سٹار فائر ہے یا فائر سٹار کچھ ایسے کر کے یہ ایک جیسی ہی گیمز ہیں جس میں نشانے باندھ باندھ کر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ اس میں ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ نے اتنے مارنے اتنے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ یہ آنے والے دور کی بڑی مصیبت کی تیاری ایک طرح سے ہو رہی ہے ایسے ہی لوگوں کو ہنٹ ڈاؤن کیا جا سکے گا ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو آسانی سے ڈھونڈ کر ان کو مارا جا سکتا ہے ان کو ٹریک کر کے مارا جا سکتا ہے اور وہ ان کو گولیاں لگتی ہیں دوسری جو ہے وہ جو جو اس میں مین ایکٹیو جو پلیئر ہوتا ہے اس کو گولیاں بھی لگتی ہیں لیکن وہ خود تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے تو یہ اے آئی کا نتیجہ ہے اور ایسے ممکن ہوگا آنے والے دور میں ایسے کر سکیں گے اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کیا ہے ہولوگرام ٹیکنالوجی جسے ورچال انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے ورچال ریالیٹی بھی کہا جاتا ہے وی آر بھی کہا جاتا ہے تو ورچال میں پہلے بھی اس پر پروگرام کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ورچال کے معنی ہی مجازی ہیں اور ریالیٹی کے معنی ہے حقیقت مجازی حقیقت یعنی جھوٹی حقیقت لیکن اس میں انسان کی فیلنگز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو خود بخود انسان اس میں استعمال ہوگا صحیح تو انسان کے لیے وہ حقیقت بن جائے گی ہولوگرام ٹیکنالوجی کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر پروجیکٹر کے ذریعے دور جو ہے اس سکرین پر بنا کر کچھ بھی دکھا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پروجیکٹر میں موجود ہے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ پروجیکٹ کر کے بڑی کر کے آپ سکرین پر دکھا رہے ہیں تو ایسی ٹیکنالوجی کب کی آ چکی ہے جس کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے پروجیکٹ کریں اور آسمان میں بادلوں میں مختلف شکلیں دکھا دیں بڑے بڑے شہر بنا کر ان کے امیجز دکھا دیں تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے بھئی یہ تو موجزہ ہو گیا میریکل ہو گیا that is not a miracle انسانی فطرت سے جو ہٹ کے ہوتا ہے جو غیر مرئی چیز ہے وہ خدا کی طرف سے ہو وہ موجزہ ہے انسانی تمام قوانین کو جو رد کر دے بات وہ چیز موجزہ ہے اس طرح سے ہے تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے جو یہ مقاشفہ نومیں باب کی ٹڈیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے صحیح یقیناً جو ہے وہ دیکھیں میں کیوں ایسی بات کہہ رہا ہوں کوئی بھی اس میں یہ بات کہہ سکتا ہے وہ اتھا گڑے سے نکل رہی ہیں تو پھر وہ کیسے روبوٹ ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے اس میں خاص چیزیں میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بچھوں کے سے ڈنک مارنے کا اختیار دیا گیا اور انسانوں کو مار بھی رہے اور ان کو عذیت ہو بھی رہی تو یہ کنیکشن کیسے جوڑیں گے یعنی جو بدہ ارباہ ہے وہ نظر تو نہیں آتی ہیں لیکن وہ انسانوں کو کس طرح سے ان میں حلول کر کے کچھ لوگوں میں یا ان کے برخلاف کام کر کے تو وہ پریشانی کا باعث ضرور بنتی لیکن جس پیمانے کی یہ بات کی جاری ہے وہ والا پیمانہ نہیں جو عام بدہ ارباہ کرتی یہ ایک بہت بڑے پیمانے کے پر بات ہو رہی یہ پوری دنیا میں بات کی جاری تو پوری دنیا کو بہکانے اور تکلیف دینے کے لیے یہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے یہ ان کا جو ہیومن آئرڈز کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہیومن ریووٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو ریووٹس بنے ہوئے ہوں گے میوٹنٹس کہہ سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جا سکتا ہے بہت سی چیزیں ہم تو شاید ان کی ٹیکنالوجی سے ویسے واقف ہی نہیں ہمیں کیا پتا ہے ہمارے تو بکس میں کتابوں میں جو ہے وہ اوپن پیپرز میں نیوز آرٹیکلز میں ہمیں یہ باتیں بتا ہی نہیں جاتی ہم تو ان سے واقف نہیں ہم وہ ان لیبز میں نہ تو ریسرچ کر رہے ہیں نہ سٹڈی کر رہے ہیں نہ ہی وہاں سٹاف ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے تو اس لیے یہ چیزیں ان میں استعمال کی جا سکتی ہیں یہ بدروہ وہاں پر حلول کر کے ان لوگوں کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتی ہیں کہ وہ ریووٹس ایسے بنا لیں صحیح کہ کہیں کسی ایک لیب میں ایسا ہوا کہ وہاں پر تین چار روبوٹس جو تھے وہ آرمی کے استعمال میں بنایا جا رہے تھے یعنی ان کے پرپزز کی بنیاد پر بنایا جا رہے تھے فوجی روبوٹس بنایا جا رہے تھے ٹھیک تو وہ فوجی روبوٹس جو تھے اچانک انہوں نے اپنے ویپنز کا پسٹلز کا گنز کا استعمال کرنا شروع کیا اور وہاں پر لیب میں جو سائنٹس تھے سٹاف سائنٹس جو تھے ان کو مارنا شروع کر دیا اور جو ہے وہ چار پانچ روبوٹس تھے ایسے جو یہ سب جو ہے وہ تیاری میں تھے اور اس طرح سے اور وہ اتنے زیادہ ایڈوانس جو ہے تھے کہ وہ انہوں نے سائنٹس کو مارنا شروع کر دیا تو سائنٹس جو باقی تھے انہوں نے بڑی مشکل سے دو تین کو کابو کر کے ان کو جو ہے اور ڈسمنٹل کیا یعنی ان کے الگ الگ پرزے الگ الگ کیے ان کے حصے الگ الگ کیے تو پھر وہ جا کے وہ دو تین تو رک گئے ٹیکنالوجی ہمارے سے آگے نہ بڑھ جائے بلکہ صحیح اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لگاموں کو تھوڑا کھیچ لیں اگر وہ نہیں کھیچیں گے تو یہ گھوڑا ہمارے آت سے نکل جائے گا صحیح تو پھر ہم اس کے پیچھے ہوں گے اور یہ پھر جو ہے وہ ہمیں اڑا اڑا کے مارے گا اس چیز سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہم کس طرح کے محول میں رہ رہے ہیں ہمیں خدا کی طرف رجول آنے کی بات کی گئی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم اس تباہی سے بچیں ہمیں یہی کہا جا رہا ہے آلریڈی آگاہ کر دیا گیا دو ہزار سال پہلے سے بتا دیا گیا تو یہ نبوت کی کتاب ہے سب سے زیادہ نبوت مکاشفہ کی کتاب میں یہ وہ کتاب ہے جو بائبل کے اختتام کی بات بتا رہی ہے لیکن پوری دنیا کا انڈ اور انڈ کے بعد کی ساری صورتحال کو بھی بیان کر رہی تو کتنی بڑی نبوت کی کتاب ہوگی اور نبوت وہ چیز ہوتی ہے جو جب اس کا ٹائم آغاز ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایک حرف ایک ایک نکتہ وہ کیا ہے وہ این وقت پر پوری ہوتی اور مکمل وقوع پذیر ہوتی وہ پایا تکمیل کو پہنچے بغیر رک نہیں سکتی اس لیے ہمیں اس کتاب کو بار بار پڑھنے کو کہا گیا ہے اس کے پڑھنے والے اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں سپیسیفکلی اس خاص کتاب کا ذکر کیا گیا بائبل مقدس کی تمام کتب جو ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ یہ کیا ہے کہ ان کا میسیج ایک ہے نہیں 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 یہ بڑا ہی ایک سمیٹریکل ورک ہے ایسا کوئی بھی انسان دنیا میں کوئی بھی ایسا کمپیوٹر ایسا موجود نہیں ہے جو کہ اس طرح کی کوئی کتاب تحریر کر کے دکھا سکے یہ کچھ ہزار سالوں میں لکھی گئی کتاب پندرہ سو سال میں تقریباً سولہ سو سال میں چالیس مولفین نے تحریر کی تو لیکن وہ بے شک دور دور تھے وہ آپس میں واقع بھی نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی یہ کتاب جو ہے وہ ایسی سمیٹریکل ہے ایک دوسرے سے نتھی ہے کہ کوئی کتاب ایسی لکھی نہیں جا سکتی اس کی ایک ایک بات میتھمیٹیکلی پرووڈ ہے جو سائنس کی بنیاد ہے ایک طرح سے میتھمیٹکس اور فیزکس ان کی بنیاد پر یہ ایک ایک بات ثابت ہوتی ہے تو یہ باتیں جو پہلے ثابت ہو چکی ہیں اب یہ والی بھی ثابت ہوں گی تو ہمیں بہت ہی الیرٹ رہنے کی ضرورت ہے مسیحیوں کو اور زیادہ خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے دوسری اقوام کو اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تو توبہ کریں ہم سب کو واپس خدا کی طرف واپس رجوع لانے کی ضرورت تاکہ خدا ہمیں آگاہ کرے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے ہمیں ضرور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں میں اسے منع نہیں کر رہا بہت فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ اس کے اختیار میں ہے تو تباہ کن ہے اس سے بچ کے رہیے تو خدا ہم سب کو اپنی طرف رجوع دلائے تاکہ ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکے آمین آمین ویورز امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور ہم ضرور پاسٹر صاحب کی وسیلہ سے اور اس پروگرام کی وسیلہ سے خدا کی بادشاہت میں آگے بڑھنے والے ہو سکے ہوں گے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے دیکھتے رہیے پروگرام ناقابلے کی موسیقی